یسو مسیح کی قربانی یسو مسیح خدا کا برہ ہے یہ ہنے کے انجیل پہلا باب انتیس آیت میں لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسو کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے یسو مسیح پاک اور بے عیب پیدا ہوا پاک روح کے وسیلہ سے پیدا ہوا اس لیے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے وہ انسان کو گناہ سے نجات دینے کے لیے پیدا ہوا آدم سے لے کر آج تک اور آئندہ جو انسان پیدا ہوں گے وہ ان سب کا نجات دہندہ ہوگا لیکن وہ مؤثر ان کے لیے ہوگا جو اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے وہ انہیں اسمان کی بادشاہی میں اپنے ساتھ لے جائے گا کیونکہ وہ مر کر زندہ ہو گیا اور اب بھی زندہ ہے اور وہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا جو یہ سمسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جاتے ہیں اور جن کے نام کتاب حیات میں ہوں گے وہی اس کے ساتھ جا سکیں گے آپ سوچیں کہ کیا آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے راستہ یہی ہے کہ اسمسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور جو ہمیشہ کی زندگی پائے گا وہی آسمان پر اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں جائے گا آپ سوچیں ویڈیو کو دیکھنے لائک کرنے اور شیئر کرنے کا شکریہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا